اسلام علیکم سویلکم ٹو ایم راد گوری بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ کرتا ہے اب دوستو گوری بیلسٹک میزائل کی ہسٹری بھی کافی زیادہ منفرد ہے اور اس کا جو یوز ہے وہ بھی کافی زیادہ منفرد ہے اور یہ جو ٹیسٹ لانچ کی گئی ہے یہ بھی کافی زیادہ منفرد ہے اپنے آپ میں یہ کافی زیادہ منفرد ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ نورملی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ فائر کیا گیا میزائل کا بٹ اس دفعہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ٹریننگ لانچ تھی اب ٹریننگ لانچ کیا ہوتی ہے اس کو میں آگے چل کر ذرا اسپلین کرتا ہوں اور اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ہم پرانے میزائلز کو بکفے بکفے سے چار پائے سال کے بعد کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں باقی کنٹریز بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں چوبیس اکتوبر کو پاکستان اگوری بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کرتا ہے یہ بیسکلی ایک ٹریننگ لانچ تھی اسے پاکستان آرمی کی جو سٹریٹیجی کمانڈ کے کمانڈر ہیں وہ اسے ویٹنس کرتے ہیں تجربہ سکسیسفل رہتا ہے ٹریننگ لانچ بیسکلی ہوتی کیا ہے کہ جو آپ کی سٹریٹیجی کمانڈ میں جو آپ کی اہلکار ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے نیوکلیر میزائلز ہیں آپ کے جو سٹریٹیجیک ایسٹس ہیں ان کو چلانا یا ان پر جو ڈیپلائیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ بیسکلی یہ بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ پبلیکلی سامنے تو نہیں آتے جن کے بارے میں آپ کو ڈاکومنٹریز جیسے آرمی، ائر فورس، نیوی پر بنتی ہیں ویسی بھی آپ کو ایسے چند پر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی نہیں ملیں گی لیکن جو کی رول ہوتا ہے ایک ملک کی سالمیت میں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بکوز پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے اور اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے پاکستان کے جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کی سلامتی کی زمانتی وہی ہیں اور ان نیوکلیر وار ہیڈز کو یوز کرنے کے لیے جو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں یا اہلکار موجود ہیں یا آرم فورسز کے پرسنل موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی ٹرینڈ ہونے چاہیے اور ان کی ٹرینڈنگ کو بقاعدہ طور پر بہت زیادہ پروفیشنلی دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو ہر وقت ہر لحاظ سے تیار رہنا پڑتا ہے اور رکھا بھی جاتا ہے اور اس طرح کے کرو کی بہتر پرپریشن کے لیے اور ان کی پروفیشنلزم کو بقاعدہ وقت کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے میزائل ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں سیمولیشن ٹیسٹ علیدہ ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے ہوت لانچ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ایک ریل ٹیم سنیریو کا اندازہ ہو کس طرح ان تمام سسٹمز کی ہینڈلنگ ہو سکتی ہے یا ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ ایک خاص عرصے کے بعد اپنے بیلیسٹک میزائل کو یا کروز میزائل کو یا کسی بھی سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ نئی انویشنز لے کر آتے ہیں اس میں کچھ اب چینجز کرتے ہیں وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہوتی ہے دشمن کے پاس انٹی بیلیسٹک میزائل ڈیفینس سسٹمز آ رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے دشمن کے پاس بہتر ایر ڈیفینس سسٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے موجودہ جو میزائلز ہوتے ہیں یا موجودہ جو آپ کے سٹریڈیجی کے ایسٹس ہوتے ہیں آپ ان کو بھی وقت کے ساتھ اپگریڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا اپگریڈیشن کی تمام کی تمام معلومات پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں بلکہ ایسی چیزوں کی پبلک ڈومین میں معلومات بہت کم ہوتی ہیں بہرحال یہ آپ کو ایک چیز سمجھا جو کی ہوگی کہ فکرانے بیلیسٹک میزائلز کو ٹیسٹ کیونک کیا جاتا ہے خاص وقفے کے بعد بہرحال ہم آجاتے ہیں بیلیسٹک میزائلز کی سپیسیفکیشن پر گوری ایک ہزار کلومیٹر سے لے کر ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتا ہے یہ سٹیٹڈ رینج ہے لیکن کچھ سورسز اس کی رینج دو ہزار تین سو کلومیٹر بھی بتاتے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ رینجز ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گی حتمی طور پر اس کی اصل رینج سٹیٹیجک کمانڈ کو ہی بتا ہوتی ہے یہ لیکوڈ فیولڈ سنگل سٹیج بیلیسٹک میزائل ہے اب لیکوڈ فیولڈ والے جو میزائلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ منفرد ان میں آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے جیسے پاکستان کے پاس باقی جتنے بھی بیلیسٹک میزائل ہیں یہ تمام سولیڈ فیولڈ کو یوز کرتے ہیں سولیڈ فیول بیلیسٹک میزائل کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان میں آپ نے سولیڈ فیول لنڈ رکھا ہوا ہے وہ کئی سالوں تک بھی پڑھا رہے تو ان کو میزائلز کو نکال کر دوبارہ مینٹینس کی ایسے ضرورت نہیں پڑتی انہیں ڈپلوئے کرنا آسان ہوتا ہے میں یوں کہوں کہ انہیں بہت کم وقت میں ڈپلوئے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو لیکوڈ فیولڈ والے میزائلز ہوتے ہیں ان میں آپ کو لیکوڈ فیولڈ ڈالنا پڑتا ہے جس میں گیزولین اور ہائی اوکٹین فیول ہوتا ہے جب بھی آپ نے اس میزائل کو ڈپلوئے کرنا ہوتا ہے تو میزائل کو نکال کر اس میں بقاعدہ وہ لیکوڈ فیول فل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے ریڈی ٹو فائر حالت میں لانے کے لیے آپ کو تقریباً 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں اور یہ لیکوڈ فیول آپ بہت عرصے تک اس میزائل میں رکھ کر اس میزائل کو ریڈی ٹو فائر حالت میں نہیں رکھ سکتے یہ لیکوڈ فیول والے جو میزائلز ہوتے ہیں ان میں لیکوڈ آپ کچھ ہفتے تک کیا کچھ ماہ تک رکھ سکتے ہیں لیکن ایک جو سولڈ فیول والا میزائل ہوتا ہے وہ ویسے بھی پڑھا رہے تو اسے ایسے اچ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن لیکوڈ فیول والے میزائلز کا اس طرح کا ایک فیچر ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک فیول نہیں رکھا جا سکتا غوری میزائل کو بنیادی طور پر 1994 میں اس یا اس سے پہلے کچھ سورسز کے مطابق 1987 میں اس کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس کے بارے میں امریکہ نے پاکستان پر کافی زیادہ ایلیگیشنز لگائی تھی کہ پاکستان نے نورت کوریا کے مدد سے یہ میزائل بنایا ہے اور اس کے بدلے میں بہت زیادہ پولیٹیکل ٹینشنز بھی چلی دی ان پر ہم کبھی پھر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری حل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میزائل کی یعنی کہ غوری میزائل کا جو ڈیزائن ہے وہ نورت کوریا کے ہوا سونگ سیمن میزائل سے اور امریکہ کے ریڈ سٹون میزائل سے ملتا ہے یا میں یوں کہوں کہ ان کے ڈیزائن میں ایک حد تک مشابہت ہے غوری میزائل پاکستان کی ڈیفینس کے حوالے سے خاص طور پر جو پاکستان کی سٹڈجک کمانڈ ہے اس میں خاص رول پلے کرتا ہے یہ میزائل کونک شیپ وار ہیڈ کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ری انٹری کے وقت یعنی کہ یہ میزائل اپنی ٹرمینل فیز میں ہائپر سونک سپیڈ تک چلا جاتا ہے اور نورمل آپ کو جو بھی بیلسٹک میزائل ملیں گے یہ اپنی ٹرمینل فیز میں 5 میکس سے بھی زیادہ یعنی کہ ہائپر سونک سپیڈ کو بڑے آرام سے اچیو کر لیتے ہیں گوری میزائل کو اس کی ٹرمینل فیز میں بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر یہ اپنے ٹارگیٹ کی طرف آ رہا ہے اور اس کے آخری مراحل ہیں جب اس نے اپنے ٹارگیٹ رکھو کرانا ہے تو اس تھوڑے سے وقت میں بھی آپ اسے گائیڈ کر کے ٹارگیٹ پر بہتر طریقے سے سٹرائک کرا سکتے ہیں اور یہی چیز اسے دشمن کیئر ڈفینس سسٹمز کے خلاف زیادہ محصر بناتی ہے اور دشمن کیئر ڈفینس سسٹمز اسے روکنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دلچسپ رہی ہوگی ملیں گے گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ